سہر بھائی نوگاما کی سرزمین ایک وہ سرزمین ہے جس نے ہندوستان کو آواز بھی دیئے شاعری بھی دیئے صلاحیت بھی دیئے جینے کا طور طریقہ بھی سکھایا ہے بہت بڑے بڑے نام گزرے ہیں آپ بھی ایک شاعر اہلے بیتے ہیں نوگاما کی سرزمین سے ہی ہیں تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں جو آج کی ڈیٹ میں اخباریت اروج پا رہی ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کا کیا رائے ہے آپ کی کیا پائنٹ آف ویو ہے آپ کا کیا ریاکشن ہے اس کے اوپر کیونکہ آپ کے اوپر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ جا جا کے مدھے خانی شاعری کرتے ہیں تو آپ کا کیا ریاکشن ہے اس کے اوپر لے کے اور اس میں بہت بڑے بڑے شورہ اکرام بھی شامل ہیں ہمیں تمام شورہ کے لیے اور جو علماء حضرات ہیں ان کے لیے نصر کے ذریعے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ پیغام پہنچائیں لوگوں کو کہ جو راستہ ہے جو راستہ لوگوں نے چنا ہے وہ سب غلط ہے اور یہ راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور علماء حضرات ہماری دین کی فونڈیشن ہیں بنیاد میں یہی راستہ بہتر ہوگا اور اس میں ہم اپنا کام کریں اور اس ہی راستے پر ہم چل رہے ہیں اور اپنا کام دکھا رہے ہیں نصر اور نظم کے دونوں کے ذریعے ہمارا واجب کے خریب ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ادھر ایک جھوٹ ہو کر ان لوگوں کو پیچھے دھکے لیں اور یہ باز آئیں گے انشاءاللہ ایک نیک دن جب ہم اس میں کام دکھائیں گے جی ہاں کرے گی اور کیا برابر وہاں آواز اٹھئے اس کے خلاف اور کوئی بھی اگر ایسا شخص کی موت ہوئی تو اس میں اتنا بڑا بائی کارٹ کیا کہ اس کے نوازے جنازہ پڑھنے کے لیے انکار کر دیا نوگاوہ سادات کی مولوی حضرات میں نوگاوہ میں ایسا کچھ نہیں ہے نوگاوہ سے باہر کے لوگ وہاں میفیلوں میں پہنچ رہے ہیں وہاں سے اس پیس سے کلام پڑھ رہے ہیں لیکن انہیں پسند نہیں کیا جا رہا اور آگے انشاءاللہ میں بھی ایک انجوم انجومن سے کا ممبر ہوں انجومن ایمامیہ کا ہمارے یہاں کسی بھی میفیل میں کوئی بھی ایسے شائر کو یہ تیہ کر دیا گیا کہ ہم نہیں بلائیں گے جو اکباریت کے ہیت میں کوئی کلام پڑھے گا جی موسیقی 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 کسی سے ہے پس التجا غلام کی حق کے وسیع سے ہے نادے علی میں پڑھتا ہوں اس واسطے سہر مشکل میں ہوں مدد کی گزاریش علی سے میں جی تمام لوگوں سے اپیر کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ وہ اغباریت کے خلاف ایک جو کھڑے ہو جائیں اور یہ راستہ امام حسین کا راستہ نہیں ہے کربلا والوں کا راستہ نہیں ہے اسی لئے سب ہی حسینیوں کو چاہیے کہ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں جس طرح سے بھی حسین